رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلو الحجرت افضل سب سے افضل سب سے بڑی حجرت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہ جرما کریہ رب سب سے بڑی حجرت سب سے افضل حجرت یہ ہے کہ جو تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو جتنی چیزیں تمہارے رب کے نزدیک بری ہے ناپسند ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو لیکن ہمارا حال کیا ہے جو ہمارا نفس کہے گا جو ہمارا دل کہے گا ہم وہ کریں گے چاہے رب کے نزدیک کیسی بھی ہو ابھی آج اٹھاس تاریخ ہے تقریباً آج کے بعد دو تین دن بعد ہپی نیوئیر ہر مسلمان مناتے ہیں چھتوں پہ ڈی جے لگتا ہے صاحب گانے کیا کہنے اچھے پکوان جشن منتا ہے اور اس سے بھی آگے نکل کر ہمارے کچھ بھائی مسلمان غیروں کی بات میں نہیں کرتا ہمارے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو نیوئیر کا جشن منانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک خاص شہر میں جاتے ہیں ایسا شہر جہاں پر آیاشی ہو نئے سال قیامت پہ جہاں پہ فہاشی ہو جہاں پہ ناچ اور گانے کا رواج ہو یہ وہ مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن بھی پہلے جن کو آنا آنے کی توفیق نہیں ہوتی اور یہی مسلمان رسم و رواج کو منانے کے لیے خورافات کو منانے کے لیے برائی کے لیے دکانیں بند کر کر دس دنوں کے لیے ہفتے کے لیے باہر ٹور پہ جاتے ہیں صرف ہیپی نیوئیر کا جشن منانے کے لیے کہاں چلی گئی ہماری غیرت ہم یہودیوں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو وہ تو آپس میں تو اپنے دوست ہیں جو تم میں کا جو مسلمان ان سے دوست ہی کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا ہمارا کیا حال ہے تھنڈی کا موسم ہے یہ فضول یہ اسراف کسی غریب کے لیے کمبل کا انتظام کروا دیجئے کسی غریب کے لیے سوارٹر کا انتظام کروا دیجئے کسی غریب کو لحاف اور کمبل کا انتظام کروا دیجئے وہ غریب رات کو پوری نیند سوئے گا صبح اٹھ کر آپ کو دل سے دعا دے گا اور اس کے دل سے نکلے ہوئی دعاوں کی بدالت اللہ آپ کے مال میں اللہ آپ کی جان میں اضافہ فرمائے گا برکت ادا فرمائے گا نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس امت کی اس امت کے غریبہ کمزور لاچار نادار مجبور محتاج لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے اگر ہمے کا جو مالدار شخص ہے جس کو اللہ نے دیا ہے جو صاحب سروت ہے جو ناداروں کی غریبوں کی فقیروں کی مدد کرتے ہیں وہ فقیر دل سے دعا دیتا ہے اس کے دعاوں کے اثر کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں اور اضافہ فرمائے گا اور برکت فرمائے گا کیا خورفات میں آپ پڑے ہوئے ہیں جو ہمارا دین نہیں ہے ہمارا دین سے جس کا تعلق نہیں ہے خورفات میں پڑے ہوئے اور اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو بگاڑ ہیں اس سے بچنے کے ضرورت ہے تو یا رسول